پورو انتر راستک کرکیٹر پروین کمار ایک بار پھر ویوادوں میں گھر گئے میرٹ میں اسکول کی گاڑی سے اپنے بچوں کو اتار رہے ایک ابھی بھاوک کے ساتھ پورو کرکیٹر پروین کمار نے مار پیٹ کی ہے تازہ معاملہ میرٹ کے تھانہ ٹی پی نگر چھہتر کے ملتان نگر سے سامنے آیا ہے جہاں پڑوس کے رہنے والے پیڈیت دیپک کے انصار ہوئے اپنے بیٹے کو اسکول کی گاڑی سے اتار رہے تھے اسکول کی گاڑی دوارہ 20 سڑک پر بچوں کو اتارنے کو لے کر راستہ جام ہو گیا تھا اس کے بعد پروین نے دیکھتے ہی دیکھتے مار پیٹ شروع کر دی اور اس کے پریجنوں نے تھانی میں تحریر دے کر اس پورے معاملی کی شکیت کی ہے جہاں پوریس دوارہ دیپک کا میڈیکل کرایا جا رہا ہے میرا نام جتین سرما ہے میں دیپک کا پاپا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ایک عام آدمی ہونا گناہ ہے انتر راشتے کرکیٹر کو جس طرح سے ملتن نگر واسیوں نے سر پلکوں میں بٹھایا تھا ہم بھی ان کے لئے جلوس بہنر لے کے ہاں پہ پیٹھے تھے کہ اس کھلاڑی کا انتر راشتے سیلیکشن کامیٹر میں چاہیے نہ ہونا چاہیے اور آج وہ لڑکا ہمارے بچوں پہ ہاتھ اٹھا رہا گلی محلے میں دارو پی کے جس سے وہ نکلتا بتمیج کر کے ماں بہن کی گالی دیتا ہو اس نے یہاں سے میرا ایسے پکڑا جب میں چھوڑانے کے لئے گیا میں نے کہا پروین تجھے ہو کیا گیا اس نے یہاں سے میرا ایسے پکڑا اس کے بعد اس کو یہ اتنا بھی اسے ہوسنی رہا کہ اس کے پاپا کے اور ہماری ایک برابر ہے اس کے پاپا ہے میرے ساتھ میں گھر پہ آنا جانا رہا اس ویختی کے لیے پورے ملتن نگر والوں نے کیا جور لگایا جس سے میں اس کا سیلیکشن ہونا تھا اور آج اپنی کرنیوں کے ویسے جہاں تک پہنچا ابھی جس طرح کے اس کا اچھرن ہے ایک بیواد آیا ہے اس میں دونوں دو پکشوں کے بیچ میں جس میں ہاؤس سے کاروائی کی جا رہی ہے جانچ کیا جا رہا ہے نسپکستہ کے آدھار پر جو کی تتھ رہیں گے اس کے انسان سنگیان لے کر کاروائی ہو گیا جیسے ہم نے بتایا بیواد کی سوچنا آئی جس میں دونوں پکشوں کے میٹکل ہو رہے ہیں ہوئے ہیں اور دونوں پکشوں کا تتھوں کو دیکھتے ہوئے جو صحیح کاروائی ہو کاروائی کی جائے پرمین کمار جی ایک بیگتی ہیں جن سے ایک بیگتی کا بیواد ہوئا ہے میرے نام دیپک شرما ہے گٹنا کرم یہ ہوا کہ آج لگ بگ تین بجے دوپیر کے سمیں میں اپنے بچے کو اسکول سے لے کر کے آ رہا تھا اسکول سے وہ بس سے آتا ہے تو میں گلی کے باہر رکھا ہوا تھا اس کو لینے کے لیے تو تب ہی انتراشتے کرکیٹر پرمین کمار وہاں اپنی گاڑی سے آئے پہلے انہوں نے بس والے کے ساتھ گالی کلوچ کری بس والے کے ساتھ گالی کلوچ کرنے کے بعد میں انہوں نے میرے ساتھ میں مار پٹائی کری جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں فیکچر ہے پولیس کے لیے جب میں کاروائی کے لیے ان کے پاس گیا